گیند بازی میں اب فیضان کو بلائے گیا ہے سامنا کریں گے ہواں پر بھلے باز جیتو مالی اسی بیچ ہواں پر بہت ہی بڑی آتاریکی سے اس گیند کو ایکشٹرہ کور کی دشاں میں کھیل دیا اور گیند جائیں گی بانڈری کے باہر لیکن دیکھنا ہے رن کتنے آئیں گے اس گیند کے اوپر بہت گزب کا شٹروک لگایا ہواں بھلے باز جیتو مالی نے ایک بار پھر سے وہاں پر دیکھنا ہے کریز میں پیچھے جا کر پل کیا اس گیند کو اور پھر سے بھیج دیا گیند کو بانڈری کے باہر چھے رہنوں کے لیے اس بار ڈی پی سکوائر لیک کے اوپر سے گیند جاتی ہوئی بہت بڑی بلے بازی یہاں پر جیتو مالی دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے بیک ٹو بیک دو گیند اوپر دو سکسر آتے ہوئے اس سیزن میں شیواز سپورٹس کے نامے ریکارڈ ہے کہ انہوں نے حییت چیسنگ کیا ہے بی سی فور سٹی کرکیٹ کا پھر سے اس بار فلک کیا ہے اور یہ گیند بھی بانڈری کے باہر چھے رہنوں کے لیے اس بار سیدھے بلے سے کھلائے دیکھنا ہے وہاں پر اس بار کھلالی موجود ہے لیکن کوئی موقع نہیں اس بار بھی دیکھنا ہے اس بار کتنے رن آتے اس گیند کے اوپر اور پھر سے سکسر لگاتار چار گیندوں پر چار سکسر لگائے وہاں بلے باز جی تو مالی نے گزب کی بلے باز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب گیند باز فائزان کافی مہنگے ثابیت ہوتے ہوئے جی بلکل بھابے سار لیکن کل ہم نے دیکھا تھا یہ ریتیش نے پانچ گیندوں پر پانچ سکسر لگایا اس بیج وہاں پر پھر سے کریز میں پیچھے جا کر اس گیند کو بھیج دی ہے ڈی بی سکوائر لیک کے اوپر سے ایک بار پھر سے چھے رنوں کے لیے کیا گزب کی بلے باز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے بلے باز جی تو مالی دوارہ بالی ٹروفی میں تین مرتبہ چھے گیندوں میں چھے چوکے لگے لیکن بالی ٹروفی میں چھے گیندوں میں چھے سکسر سٹی فارمیٹ سے نہیں لگے جی بلکل بھابے سار لیکن یہاں پر جی تو مالی بالی ٹروفی میں پانچ گیندوں پر پانچ سکسر کیا گزب کی بلے باز یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت جی تو دوارہ اس کو ہم دیکھیں تو بہت بڑی نظر آتا ہوا بھائیں آلیس رن بیونڈی سٹی کرکیٹ میں سب سے تیز داردشت تک بڑا بڑی کی تھی دانیش کازی کی اس بار کروز دی لین کھیل دیا لانگ دی کارپٹ اس بار کھیلیا بھائیں بلے باز جی تو مالی نے لیکن اس بار ایک ہی رن آئے گا اس گیند کے اوپر اس بار لوار فلٹ آز گیند وہاں پر کاؤکارنر کے دشاں میں کھیلیا اور ایک آسان سا کیاش ڈراؤپ ہوئا وہاں پر سنو ہاں موجود ہے ان سے یہ کیاش ڈراؤپ ہوا تک پانچ گیندوں میں جو رن خرچ کیے سات رن خرچ کیے انہوں نے جبکہ پچھلے ور میں فیضان کافی مہنگے سابیت ہو گئے تھے 31 رن خرچ کیے تھے جہاں پر جی تو مالی نے لگا تار پانچ گیندوں پر پانچ سکسر انہیں لگائے تھے اس بار سوچ ہٹ کھلائے اور گیند جائیں گی کھالی شیطر میں بہت بڑی اشٹرک ہاں پر ایک بار پھر سے آتا ہوا جی تو مالی کے بلے سے گیند باؤنڈری کے باہر چلے گئی ہے چھے رنوں کے لئے تو اوہر کی سماپتی ہوتی بھی تین اوہر کی سماپتی اور رن بنے ہے چھپن کتنے پر بلے بازی کر رہے ہیں صاحبہ جی تو مالی 49 جس میں چھے فلک بوس شوٹ کھلیں تین اوہر کی اس مردبہ فلک کر دیا ہے بہت خوبصورت شوٹ ڈیپ اسکوائر لیک پر چار رن 43 پہ پہنچے ہیں یہاں پر جی تو مالی جی بلکل بھابی سار بہت بڑیا بلے بازی یہاں پر جی تو مالی دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور تین گرمین کرکٹ سے ایک سٹی سے اک کر دیا ہے گیند جاری ہے ڈیپ اسکوائر لیک پر چھے رن اور کیا بلے بازی ہو رہی ہے مانو رنوں کا سنامی آ گیا ہے اور ریدہ کی گیند بازی پر بلے باز فیدہ ہوتے ہوئے جی تو مالی اور 50 کمیگ اپ پندرہ گیندوں میں 50 رن جی تو آپ کو پہلا دکھانا ہے وہ ڈیننگ ہی پلیٹ یہ پاچ آردہ شتک لگے بالی ٹروفی 2022 میں اس ماردہ بھا گھوم کے ماننے کی کوشش بلے کی اندر لگی میڈوگیٹ پہ پہنچی ایک رن نکل کے مارا ہے فرنٹ فوٹ پہ کمیٹ ہو گئے گیپ میں ٹریبل ہوتی بھی کاؤ کورنر میں چار رن جاوید کھڑے کھڑے گیپ میں چلی گئی ہے چھے رن ایسا لگ رہا ہے کہ ریدہ اسپورٹس کے جو کی انباز ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے 77 77 فلک کر دیا گین جاری ہے میدان کے باہر چھے رن 66 پہ بھلے بازی کر رہے ہیں جیتو مالی اور کل اسکور ہے 112 ساہبائی بتائی کہ ڈیتور کی کتنی گیندے بچی آکڑی گین کیتن پاٹیل اس سیزن کے آئیس انڈیویجول اسکور ہے سٹی کرکیٹ میں ایک اور اکشوٹ اور پہلے باؤنس پر لاؤنگ لیک باؤنڈری کے باہر اچھا رن تو کل ملا کر رن بنے 116 117 کی چنو تھی یہاں پہ رکھے ines what تھ выш تنسو تاریویجول اس simply ہم یکی تسا جیتو یکی ہم یکی آگیا